لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان سے حفاظت کے زمن میں یہ تو کئی طریقے آتے ہیں ایک طریقہ اسے امام سیوتی نے لقت المرجان فی احکام الجان میں نقل کیا ہے اس کو ابن عدی سے روایت کرتے ہیں اور پھر اس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے دروازے بند کرو اور اپنے برطنوں کو ڈھانکو اور اپنے مشکیزوں کے موں باندھو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو اس لیے کہ ایسا کرنے سے ان شیطانوں کو دیوار پھاندنے کی اجازت نہیں دی جاتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر آپ اس کو آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو ان میں سے بہت ساری چیزیں آج بھی اپلائے ہوتی ہیں جب آپ رات کو سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کریں نہ جو آخری شخص ہو سب کو گھر میں ہدایت کریں اپنے اپنے کمروں کا دروازہ بند کرتے ہوئے گھر کی مین گیٹ بند کرتے ہوئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں بس رات کو گلاس رکھتے ہیں ساتھ لوگ کہ بھئی پیاس لگتی ہے تو پانی کا گلاس ہوتا ہے تو یا کچھ لوگ جو ہے وہ رات میں کچھ کھانے پینے کی چیز ساتھ رکھ لیتے ہیں مختلف سیچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں ایک تو اس کو ڈھاک کے رکھا کریں اور ڈھاک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اسی طرح لائٹ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اور یہ کھانے پینے کی چیزیں رات کو کھلی نہ چھوڑیں برتنوں کو ڈھاک دیا کریں فریج والی چیزیں تو فریج میں چلی جاتی ہیں وہ بھی ڈھاک کے رکھا کریں اور جو باہر رہ گئی ہیں جو باہر رکھتے ہیں انہیں بھی ڈھاک کے رکھا کریں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ عز و جل نے ہمیں اس لیے سکھائی ہیں تاکہ اس کی رحمت ہمارے اوپر ہمیشہ سایہ فگن رہے اور ہم اس کی رحمتوں کے سائے تلے رہیں اور شیطان مردوس سے محفوظ رہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں تو تھوڑے دنوں میں ایسی عادت ہو جائے گی کہ بغیر بسم اللہ پڑے آپ نہ دروازہ بند کریں گے نہ لائٹ بند کریں گے نہ نائٹ لائٹ کھولیں گے نہ پانی جو ہے وہ ڈھاک کر رکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی آپ کو پڑھنا یاد ہو جائے گا اسی طرح جو ہے نا عادت بنا لیں تو وہ خود ہی آپ کی عادت بن جائے گی اور پھر گھر میں باقی لوگوں کو بھی یہی عادت دالیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا